ڈیش میں کورونا کا خطرہ سرکار نے کی ماسک بوسٹر کی اپیل ڈلی میں ایک موت کے بعد کجریوال نے بلائی ایمرجنسی میٹنگ ہریانہ میں بھارت جوڑو یاترہ کا دوسرا دن راہول گاندھی نے راستے میں بچوں محلاؤں سے بات کی دنیا میں کورونا کا خطرہ چین کے بعد جاپان فرانس میں بڑھے کورونا معاملے ڈبلو ایچو بولا مہماری کے انت کی گھوشنا کرنا چل بازی جنگ کے دس مہینے بعد جنسکی کا پہلا ویڈیز دورہ بائیڈن بولے یوکرین کبھی اکیلا نہیں ہوگا پہلے ٹیسٹ کے پلیئر آف دا میچ کلدی پیادف دوسرے مقابلے سے باہر بھارتی فینس ایسے نکال رہے بھڑاس نمسکار میں ہوں میوری سرواستاو آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہوتر پردیش کی بڑی خبروں کا چین میں کورونا کے نئے ویریانٹ کے تباہی مچانے کے بعد بھارت میں بھی الرڈ جاری کر دیا گیا ہے دیش میں راج سرکاریں سترک ہو گئی ہیں اور اسے نیپٹنے کی تیاریوں میں جھٹ گئی ہیں اسی کے تحت آج یوپی کے سی امیوگی آدیتنات نے کیبینیٹ میٹنگ بلائی ہے جبکہ مہاراشت سرکان نے چین سے لوٹنے والے یادریوں کی سکیننگ کرانے کا فیصلہ لیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ کورونا کی صدی کی سمکشہ کے لیے پی امیوڈی آج میٹنگ کریں گے پتہ دے کورونا پر سی امیوگی کی بڑی بیٹھک ہوگی وہیں پی امیوڈی بھی آج میٹنگ کریں گے چین میں کورونا کے بڑھتے کہہر کو دیکھتے ہوئے آج ایک اہم بیٹھک بلائی گئی ہے جس میں سی امیوگی بڑی بیٹھک کریں گے اس خبر پر ہمارے سمواد داتا بیویک ہم سے جھوڑیں گے بیویک کورونا نے جس طرح چین میں تباہی مچا رکھی ہے اس کے مدے نظر بھارت میں بھی الارڈ جاری کر دیا گیا ہے راج سرکارے بھی سترک ہو گئی ہیں آج سی امیوگی اہم بیٹھک کرنے جا رہے ہیں کتنی مہاتپور ہونے والی ہے یہ بیٹھک دیکھیں میں ہو رہی ہے یہ بیٹھک بہت زیادہ مہاتپور ہونے والی ہے اور ٹیم یوگی اپنی جو ٹیم نائن کے ساتھ یہ مہتپور بیسے پہ جو ہے لوگ بھون میں میٹنگ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ سوبے کے اپنے مکھے منتری اور سواس منتی بیجیس پاٹھک بھی موجود رہیں گے ایک دن پہلے ہی بیجیس پاٹھک نے سخت نردیس دیئے تھے کوویٹ کے لیے سبھی سی امو سبھی اسپتالوں میڈکر کولیجوں کو نردیس دیا گیا تاکہ اپنے یہاں جو ہے پریابت سوویدہ جو ہے کوویٹ کو لے کے بڑھتی جائے پی پی کیٹ سے لے کے ماس اور آکسین سلینڈر ہے سب کی اپ لپدتہ جو ہے موجود رہے تاکہ آنے والے سمجھ میں اگر اسیتی بگڑتی ہے تو ہم اس پہ جلد سے جلد کابو پا جا سکے آج اس میٹنگ میں جو چین اور امریکہ سے یعنی جو بیدیس سے فلائٹیں اتر پردیس کے لیے آ رہی ہے اس پہ لے کے چرچہ ہوگی رینڈم سمپلنگ ہوگی اور جو یعنی جو بیدیس سے یاتر کر کے آ رہا ہے سکریننگ کر آئے جائے گی اگر اس میں کوئی پوزیٹری آ رہا ہے تو یہ پہلے بھی نردیس کینڈری سواسط منتری کے طرف سے جاری کر دیا گیا ہے کہ اگر اس کی ریپورٹ پوزیٹری کسی یاتری کی آتے تو اس کے جینوم سیکوینسی کر آ جائے اسی جینوم کیسی کے آدھار پر چار کے جو ہے جو نیا ویریانٹ ہے بی اپ ڈوٹ سی ون اور بی اپ ڈوٹ ٹویل وہ آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے جو اس تھیتیاں دیکھنے کو ملتی ہے تو صوبے کی جو سرکار ہے وہ اس کو لے کر سکتا ہو گئی ہے کیونکہ اردیس اور پورے بھارت نے سیکنڈ ویب کو جھیلا ہوا ہے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں مہماری مہماری جو ہے پورے دیش کی ارث بیوستہ پوری دنیا کی بیوستہ اور گلوبل طور پر جو ہے ہماری درش کی گئی تھی اور کتنا نقصان جو ہے پوری دنیا کا اٹھانا پڑا تھا اس کو لے کر اٹھپتری سرکار جو ہے ایک بیشیش بیٹھا بھلا کر اس کی پر ایک ابھیان کی طرح سترکتہ باتل رہی ہے بیونی بیویک ٹیم نائن کی بیٹھک میں کوویٹ کو لے کر چرچہ تو ہوگی وہیں بیدیس دورے پر گئے تمام منتری اپنا پریزنٹیشن پیس کریں گے تو وہ کس طریقے سے اپنا پریزنٹیشن آج پیس کریں گے یوگی آدیتنات کے سامنے دیکھئے جتنے بھی منتری جو ہے گلوبل انویسٹر سمیٹ کے لیے بیدیسی دورے پر گئے تھے وہاں کے ادھمیوں ویعاپاریوں سب ملاقات کی تھی نیویس کے لیے راجی کیا تھا اور بتایا تھا کہ ادھپردیش نیویس کے لیے کتنا اپیوکت ہے لگتار ستندے سنگھ کے اگر بات کر رہے تو جل سکتی منتری ہے جنہوں نے کل نماز جو ہے وہ پیس کیا تھا مکہ منتری نے اس کی سمیچھا کی تھی اس کے بعد پدھا منتری موڈی اس کی سمیچھا کریں گے اس کے پرلے وہ سنگاپور گیا تھے جنہوں نے بتایا کہ 22,000 کروڑ کا نیویس لے کے وہ آ رہا ہے اور جب وہ آسٹریلیا گیا تھے تو ویشٹر سنڈی ویشٹر سنڈی یونیسٹی سے واتر ریسوسمنٹ آدھی کئی مددو پہ جو ہے نیویس کی بات ہوئی تھی تو آسٹریلیا اور سنگاپور یوپی او نیویس کے لیے تیار ہو گیا ہے مکہ منتری بریجیس پارٹ اپ میکسکو برزیل اور نٹینہ کو نیویس کے لیے منا چکے ہیں تو یہ سارے جو لوگ ہیں وہ باری باری سے آج ایک پریزینٹینشن دیں گے مکہ منتری یوگی آدیتنات کو یوگی آدیتنات ان کا پریزینٹینشن دیکھیں گے اور اس پر بریجیس چرچہ کریں گے کہ کس پرکار سے ان چیزوں کو اور دورست کیا جائے تو مدیجر رکھتے ہوئے اس سمیٹ کا سفلتہ پورک آئیوزن کیا جائے کیونکہ دو مہینے بعد ہی گلوبل انفرسن سمیٹ ہے اور کورونا کا خطرہ جو ہے اس پر منڈراتا بھی دکھ رہا ہے تو کوویڈ کے سترکتہ پر تو بات ہوگی لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ جو سمیٹ ہے اُتھ پر کوویڈ کے مجھے سے کوئی دکھت نہ ہو اس سمیٹ کے آئیوزن پر کوئی دکھت نہ ہو یہ جو سمیٹ ہے اُتھ پردیس کے لئے بہت مہت پور ہے دس لاکھ کرڑ کا نیویز مکھ ملتی رکھا گیا ہے تو سرکار پوری سترکتہ پترے کی سمیٹ کا جو ہے وہ پوری طریقے سے سفلتہ پورک آئیوزن ہو بیویگ بڑی بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ کورونا کی ستھی کی سمکشہ کے لیے پی ام موڈی بھی آج میٹنگ کریں گے اس کو لیکن کیا جائنکاری ہے دیکھئے کورونا کی ستھی لیو کر پورے دیش میں ایک ہائی ایلٹ سا چیزیں چلنا ہے پردام مہتر نرد موڈی بھی چار راجوں میں بیٹھا کرنے والے ہیں چار راجوں کی استحتی وہ لیں گے جس میں سے مریض پائے گئے ہیں جہاں جہاں سے مریض پائے ہیں ان چار راجوں کی سواست کی استحتی لیں گے کہ وہاں پر کیا استحتی ہے کیسی استحتی ہے سب سے پہلا کیس جو ہے یہ نئے ویریان کا بڑھو درہ کے نرائی مہینہ میں پائے گیا اس کے پاس پورے دیش میں چار ماملے اس نئے ویریان کے اب تک درش کیے جا سکے ہیں جہاں تک بات کی جائے پردام مہترین موڈی ایک ہائی ریول میٹنگ کریں گے کیونکہ ہم سب نے اس دنس کو جھیلا آئے کوویڈ کو جھیلا آئے اس طرح سے بھارتی ارثبیحسٹت ڈگمگا گئی تھی بھارت کی بات چھوڑی پوری دنیا کی ارثبیحسٹت ڈگمگا گئی تھی اس کے پاس سے ہم دھرے دھرے اس سے اوبر بھی رہے ہیں پردام مہترین نرد موڈی ہو یا مکھے مہترین یوگی آدیتنات ہو کوئی بھی یہ بلکل بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ کس پرکار سے اس تھیتی کو پنپنے دیا جائے کیونکہ یہ کافی بھائیوہ اس تھیتی ہو سکی ہے سیکنڈ ویب بھی ہم نے دیکھا ہے تو کینڈ کی سرکار ہو یا راج کی سرکار ہو سب پردیش اور دیش کے سواس کے لئے پرتیبت دیکھ رہے ہیں لوگوں کے لئے پرتیبت دیکھ رہے ہیں اس لئے اس طرح کی میٹنگیں جو ہے کرونا کو لے کر سترکتہ لگو جاگروتہ کے لئے کرائی جا رہی ہے مکھے مطری ہو گیا جیلے کے سبھی جلہ دکاری کو بھی جروری ایڈوازری اور دیشان لیدنس جاری کر رہے ہیں بیویک چاہے وہ کینڈری سرکار ہو یا راج سرکار ہو دونوں الیٹ موڈ پر نظر آ رہی ہیں تو کیا لگتا ہے کیا کچھ پرتیبن لگایا جا سکتا ہے کیا اہم فیصلہ آ سکتا ہے اس کو لے کر دیکھیں میں اور یہ اب تک کی بات کریں تو یہ ایڈوازری جاری ہو چکی ہے کہ بھیڑ بھاڑی لاکوں میں لوگ ماس لگا کے چلے لیکن جنتا اتنی جاغرو کبھی دکھ نہیں رہی ہے ماس جو ہے لوگوں میں بلکل بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے اور دوسری بات جو اسپطال پرساسن میں ہم نے جو ڈپٹیسٹیوم بجیس پاٹھاک نے آدھیج دیا ہے کی ماس سے لے کے پی پی کیٹ اور جتنے بھی جروری سنسادن ہیں اس کی جو اپیوگتا ہونی چاہیے لیکن اگر ہم اسپطالوں کی بات کریں تو تیماردار سے لے کے مریض بھی بینہ ماس کے ہی وہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کچھ جو کرمچاری اسپطال پر ان میں سے کچھ کمچاری ایسے بھی ہے جو انہیں بینہ ماس کے دکھائی دے تو جاگروکتا جو ہے اتنی بڑی لہر کے بات بھی لوگوں میں کم دکھائی دے رہے بہتی چلتہ جنگ بھی سے ہے کہ جاگروکتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس دنس کو جھیلہ ہوا ہے ہم نے فرسٹ کوویٹ بھی دیکھا تھا سیکنڈ کوویٹ بھی دیکھا تھا اس کے بعد سے الفا میٹا کے بعد بی اپ ڈوٹ سیون آ چکا ہے تو اتنی بڑی مہماری کے بات سے جھیلینے کے بات سے مہینوں تک لوگڈاؤن کے بات سے لوگوں میں جاگروکتا کم دکھائی دے رہی ہے جہاں تک پرتبندوں کی بات کریں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو سمیہ ہے جو نیا سال کا سمیہ ہے 1444 بھی لاغ ہوئے ہیں چار لوگ سے جادہ ہے جب لوگ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جو یاتری آ رہے ہیں بیدوسرے سے ان کی رینڈم سیمپلنگ ہو رہی ہے لگتار جارچ ہو رہی ہے سکننگ ہو رہی ہے اگر پازیوٹی پائے جا رہا ہے جنب سکننسی ہو رہی ہے تاکہ ویرینڈ کا پتہ سکے کون سے ویرینڈ سے وہ گرسلت ہے اور دوسری بات جہاں پرتبندوں کی اور سی بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو بیدوسرے سے فلائٹ آ رہے ہیں اس کی آواج آئی پر روک لگا دی جائے دھنیواد بھی ویک تمام جانکاریوں کے لیے فرکہ باد میں پتھان فلم کا ویرودھ اور تیزی سے ہونے لگا ہے زلے میں ہندو مہا سبھا نے شارک خان اور دیپکہ پادکونٹ کا پتلا فکا بطا دی کی پورے پردیش میں پتھان فلم کا ویرودھ کرنے کا ہندو مہا سبھا کے یوہا پردیش ادھیاکش نے اعلان کیا ہے اکھیل بھارت ہندو مہا سبھا نے لال گیٹ پر اکترت ہو کر بڑے ویرودھ پردرسن کی بات کہی ہے ویرودھ پردرسن کے دوران مدھے پردیش کی بھانتی اتر پردیش میں بھی سرکار ایکشن لے مدھے پردیش میں سبھا دیکھیں ہمارے دھرم کا جو بشیش کپڑا ہمارا آتا ہے کپڑے کو پہن ہمارا دھرم کا پرتیک ہے بھگوہ کلر پہنکے اس میں بہت عبادر طریقے سے گانا گیا گیا ہے بجنام کلر ہے بے سرم کلر آئی سے کر کے بہت گندہ جو ہم سب تو بولنے بھی نہیں جاتے اپنے دھرم کے لیے اپنی آسطہ کے لیے اس کو ایک دیپ کا پاد بھول جو کی بلنی میں بھی دیکھا ہوگا آپ نے وہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ سے ملی ہوئی تھی وہ بھارت درودی گد بجیوں میں شامل لائتی ہے اس نے دکلی سٹائل میں کپڑے پائنے جو کی اپنے پریبار کے جاتے موڑی اگر دیکھیں گے تو بہت گندی لگے گی گازی آباد کے کھوڑا تھانے میں بیتے دنوں ایک یوفتی نے فانسی لگا کر آت مہتیا کی تھی جس میں آروپی عرفان نے لڑکی کاسلیل ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا تھا پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے آروپی عرفان کو گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ آروپی کو علیگڑھ کورٹ کے گیٹ نمبر ایک کے باہر سے کھوڑا تھانہ پولیس نے گرفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے ساتھی شاتی راپرادی کے خلاف آئی کی کارروائی جاری ہے عرفان کو انیس بارہ بائیس کو تھانہ کھوڑا میں ایک سنچنا پرافت ہوتی ہے جس میں واری دورہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی پتری کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس سے پریشان ہو کر اس نے آت مہتیا کر لیا ہے اس میں تطکال مقدمہ پنجی کرت پر عبیوکتوں کی گرفتاری کے لیے چھے ٹیموں کا گھٹنگ کیا گیا تھا آج اس میں سے مکھ عبیوکت عرفان پتر عبدالرحمن کی گرفتاری پولیس بارہ کی جا چکی ہے اور جو ایک شیش عبیوکت اس میں بچا ہے اس کی گرفتاری کے لیے بھی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور اس میں بھی جلد گرفتاری کر اس کو جیل بے جاتا ہے بتا دے لف جہاد ماملے میں پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے آروپی عرفان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتا دے لف جہاد کا شکار ہوئی تھی ایوٹی جس کے بعد اس نے فانسی لگا کر آت مہتیا کر لی تھی جس کے بعد پولیس کو بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے پولیس نے آروپی عرفان کو گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ آروپی عرفان نے لڑکی کا سلیل بیڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا جس کے بعد پولیس نے آت مہت اس خبر پر ہمارے سمواد آتا پروین ہم سے جھوڑیں گے پروین لف جہاد کا شکار ہوئی تھی بچی جس کے بعد بچی نے آت مہتیا کر لی تھی وہیں آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو پتہ دوں جب دنوں میں سکتر میں لڑکی نے فاتی دارا پر آت ماکیا کی گریب کی کھولا گئے وہی پر جو پولیس پہ پر آت چاہ رہا تھا پر آدھی راکاتی لگاتا اس کا پریوار ہوا پہ پہ پر آتا لیکنے کے پولیس کی چچے ٹی میں تھی وہ گھڑی کی گئی تھی اور لگاتا ہے کہ عرفید دیچائن تھی ان صحیح چیتروں میں اور ان نگارکوں میں جہاں با اس کی ملنے کی سمبابنہ ہو موسیقی 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 اور ان کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ کسی بھی ایٹرینڈم نمبر پر کال کرتے تھے سیریز بدل کر کے نمبر چینج کر کے اور ان کو فرجی لون دلانے کے نام پر اور یا سستی بیمہ پالسی دلانے کے نام پر ان کو اپنے جھانسے میں فساتے تھے نگر پالی کا فروخہ باد چیئرمین کی آواز سے چند میٹر کی دوری پر بم ملنے کی آشنکہ سے ہڑکم مجھ گیا جانکاری ملی کی قریب دو گھنٹے سے لاواری سے پڑے تھرماکول کی سندگد باکس میں بم ہونے کی افواہ سے شیطر میں ہڑکم مجھ گیا ماملے کی جانکاری ہوتے ہی بڑے ادھکاریوں کے ساتھ سیو سٹی موقع پر پہنچے بعد میں جانچ پرطال میں سندگد سامان ٹرائی کون کمپنی کے دبا کا باکس نکلا ماملے پر سیو سٹی نے کہا کہ باکس کے مالک کے آنے پر باکس اسے دے دیا گیا ہے بس بم کی افواہ سرہ سرگلت ہے سوچنا پرابط ہوئی تھی کہ ایک جو ترماکول کا ایک باکس ہے وہ آئی سوڈیٹ جگہ پر پڑا ہوا ہے تو اس کی سوچنا پر ستکال خانہ پلس موقع پر پہنچی اور رپتہ کیا گیا تو وہ ایک ٹرائی کون کوریر کمپنی ہے جو دوائیوں کا کام کرتی ہے دلیوی کرتی تو انسا وہ مسنگ ہو گیا تھا تو اس کے جو مالک جو کوریر کمپنی کے مالک ہے انہوں نے آکے وہ اس گھتے کو پہچان کر دیا امبیٹکن نگر میں ایک دروگا کا عجیبوں گریب حیران کر دینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں دروگا کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کے زلہ ادھیاکش میٹھلے ستری پاٹھی دوارہ عوید دھن اگاہی کی جاتی ہے جس کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے دروگا نے زلہ ادھیاکش پر عوید وصولی کا آروپ لگاتے ہوئے ہر مہینے دھن اگاہی کی بات کہی ہے وہیں دروگا کی اس بیان کا خندن کرتے ہوئے زلہ ادھیاکش نے جانکاری دی اب اس پورے ماملے میں پولیس ادھکشک عجید کمار سنہا نے تاتکال پربھاؤ سے دروگا کو نیلمبیت کر دیا ہے دروگا ہے ہم بیٹکر نگر میں کسی کے حیثیت نہیں ہے جو میتھلے ستری پاٹھی پر کسی ایک روپے کاروپ لگا دے اور اس کی مانسیت کی ستھی کیسیتیاں اور کس کارن سے کیا ہوگا اس کی پوری جاج بھی ہونے چاہیے اگر وہ صحیح ہے تو میں راجنیت کرنا چھوڑ دوں گا اور اگر وہ دوشی ہے تو اس کو نیلمبیت ابھی کپتان صاحب نے کیا ہے اور ایسی ستھی میں کچھ لوگوں کے کہنے سے یا کچھ جو بھی ہوگا آروم آپ سب میڈیا کے بندے آج اکبر کوتوالی کے سامنسپیکٹر راجے سنگوارا ایک ویڈیو پہ بیان دیا گیا ہے جس میں جنپر دستری کچھ بھارتی جنپر پارٹی کے نتاؤں گے اوپر پیسہ لینے کا انرگل آروم لگایا گیا ہے پرطان درشتیاں ان کو دوسری پاتے ہوئے نیلمبیت کر دیا گیا ہے سنبھل میں تسکری کو لے کر پریشاسن کے تیور سکت نظر آ رہے ہیں وہیں پولیس کو تسکری کے خلاف ایک بڑی سفلتہ پرابت ہوئی ہے پولیس نے کچھو کی تسکری کرنے کے آروم میں دو ابھیوکتوں کو گرفتار کر ویڈی کاروائی کر نیالے بھیج دیا پورا ماملہ تھانا بہجوئی شیطر کے جنگل کا ہے وہیں آرومی کے خلاف سنگین دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے مینپوری تھانا کورا شیطر کے گرام گھوسوپور میں پورو دنوں ہوئی لوٹ کی گھٹنا کا کھلاسہ ہوا ہے لوٹ کی گھٹنا کا کھلاسہ کرتے ہوئے پولیس نے ایک آرومی کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آرومی کے پاس ایک ایویت تمنچہ دو موبائل پچیس ہزار روپے نگت برامت کیے ہیں کل ستر ہزار مال سہیت برامت کیا گیا پورے ماملے کی جانکاری اپر پولیس صدقشک راجیز کمار نے دیا پورا تھانا پولیس نے ایک سفلتا ہاتھ لگی ہے چور کو گرفتار کیا کیا پورا ماملہ پورا پولیس نے ایک ساتھی چور کو پکڑا ہے بیتے ماہ آپ دیکھیں گے تو بیس تاریکی رات میں گھوسوپور گاؤں میں ایک مہد سنگھیں ان کے گھر میں چوری ہوئی تھی اور اس کا قریب ایک لاکھ سترہ ہزار روپے اور کچھ اور سامان چلا گیا تھا جو اس میں چوری کی گھٹنا کیا تھا کرن پال شنگھ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے پاس سے جو چوری کا پیسہ تھا قریب پچیس ہزار روپے کایش ملا ہے اس نے موبائل کرید لیا تھا اس چوری کے پیسے سے موبائل بھی برامت ہوا ہے تو اس پکار دیکھیں گے کل سترہ ہزار کے لگوہ برامت ہوا ہے اور ہلاکی گھٹنا مونونا مینپوری میں بیچھوہ گینگسٹر میں وانچت چل رہے کی نامیاں اپرادھی کو تھانا پولیس نے خکو کھیڑا کالی ندی پل سے مخبیر کے سوشنا پر تمانچا و کارتوس سہید گرفتار کر لیا گرفتار آروپی کے پاس سے 315 بورد تمانچا و ایک زندہ کارتوس برامت کیا گیا ہے وہیں پوچھتاچ میں آروپی نے بتایا کہ وہ ساتھیوں کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیتا تھا ساتھی آروپی کو پولیس انجالے میں پیش کیا گیا ایک آروپی کو پکڑا گیا ہے کیا اس کا آپ راتے کی تیانس اور کس طریق اس کی گرفتاری ہوئی ہے مینٹوری جنپک کے تھانا بچھوہ انترگت آروپی نام کا شاتی راپرادھی جس کے اوپر بیس جار کا انام بھشت تھا یہ ایٹا کا رہنے والا تھا جس کی کافی جنوں سے تلاس کی جا رہی تھی آج بچھوہ پولیس دورہ اس کو گرفتاری کرنے میں محبتوں کا میابی ملی تھے جس کے لیے ان کو بیس جار کے انام سے اس کے ان اپرادھوں کے بارے میں جانکاری کی جا رہی ہے جس سے کپتہ دنسار اس کے لیے بیدانی کروائی کی جا سکے آلی گڑھ میں اپزیلا دکاری کی تابر توڑ کروائی سے ہوسٹل سنچکہ کو میں ہڑکم مچ گیا ایس ڈی ایم بھاونہ ویمل کے دوارہ یود دستر پر ہوسٹل سنچالکوں کے خلاف وشیس ابھیان خوڑا گیا ابھیان کے دوران اویت طریقے سے ہوسپیٹل چلانے والے ہوسپیٹل سنچالکوں کے خلاف بڑی کارروائی عمل ملائی جا رہی ہے جس کو لے کر کچھ ہوسپیٹل سنچالک اپنے ہوسپیٹلوں کو بند کر کے بھاگتے نظر آئے بتایا جاتا ہے کہ تحصیل اگلا شیطر میں اپ زیلا دکاری بھاونہ ویمل کے دوارہ ہر روز ترہ ترہ کی ابھیان چلائے جا رہے ہیں موسیقی آج میرے دوارہ ڈاکٹر کی ٹیم کے ساتھ نوائی سی گلاس کے ساتھ جو ہے سائیوگ تروپ سے یہاں پہ الٹرساؤنڈ سینڈر ایوام جو ہوسپیٹل ہیں ان کا اوچک نیلکشن کیا گیا جس میں ان کے ریکارڈز وغیرہ چیک ہیے گئے ڈگری لائسنس ایوام مہا پر جو ہے کوئی عوید کوئی جانچ تو نہیں چل رہی ہے کوئی illegal جو ہے کوئی delivery یا پھر جو ہے کوئی abortion مگیرہ تو نہیں کرائے جا رہا ہے کسی نیاموں کا لنگن تو نہیں ہو رہا ہے ان سب کو لے کر جو ہے اوچک نیلکشن کیا گیا جس میں جو ہے این ایم نرسنگ ہوں بھاگنا ہوسپیٹل ساتھ میں جو ہے چمینی دیوی ایوام انے جو ہوسپیٹلز ہیں ان کا نیلکشن کیا گیا لکناؤ پریاغراج ہائیوے پر تیز رفتار کا کہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ ماملہ رائے بریلی کی لکناؤ پریاغراج ہائیوے کی ہے ہائیوے پر اسے ٹول پلازا کھاڑی ہوئی کار میں تیز رفتار ٹرک نے پیچھے سے ٹکر مار دی جس سے کار آکے ہوئے کھاڑے ٹرک میں ٹکر آ گئی جس کے چلتے کار کے پر کھچے اڑ گئے وہی گنیمت رہی کی چالک کو ہلکی فلکی ہی چوٹے آئیں سوچنا پر پہنچی پولیس نے ٹرک کو کبزے میں لے کر کار چالک دوارہ تحریر کی آدھار پر کار روائی میں جھوٹ گئی اتر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دیز دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار